اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو میں نے آپ سے آج شیئر کرنی ہے ایک ریسیپی ریسیپی بہت سارے ککنگ شوز پر شیئر ہوتی ہیں اور آپ دیکھتے بھی ہیں بڑے شوق سے تو میں جو یونیک چیز ہوتی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو بتانی چاہیے یا اس کی ٹپ آپ کو دینی چاہیے تو وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرتے ہوں تو آج میں نے آپ سے جو ریسیپی شیئر کرنی ہے وہ ہے بالائی سے ڈائریکٹلی دیسیگی ہم کیسے نکال سکتے ہیں موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم جو بالائی بناتے ہیں پہلے جتی بھی ریسیپیز ہیں ان میں یہ دکھا جاتا ہے کہ پہلے اس کا مکھا نکالتے ہیں مکھا نکالنے کے بعد پروسس کرتے ہیں اور پھر ہم دیسیگی بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس میں آپ نے کیا کرنا کیا ہے آپ نے ڈائریکٹ ایسے جو بالائی اپنے اتار کے رکھی ہوئی ہے دلی ایک کے دلی اکی جو ہوتا ہے اس کو پر سے بھی بلائی اتاری جا سکتی ہے آپ دلی کے تین چار سب مچ اگر موٹی بالائی اتارتے ہیں تو ون ویک میں دو ویک میں آپ کی بلائی اچھی خاصی مطلب آپ کے پاس جمع ہو جاتی تو آپ نے یہ جو بلائی رکھی ہوئی ہے آپ نے اس کو ایسے ڈائریکٹی اوپر رکھ دینا ہے فلیم بہت لائیٹ رکھنے اس کے نیچے بہت زیادہ لائٹ رکھنے میں نے ابھی کیمرہ نیچے کیا تھا تو آپ کو ایسے لگا ہوگا کہ نیچے سے جو فلیم ہے وہ بند ہے لیکن وہ بند نہیں ہے بہت لائیٹ سی ہے وہ چل رہی ہے آپ نے اس کو اوپر رکھ دینا اس فلیم پہ تو یہ آہستہ 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 سے پگھلے گی اس کے بعد یہ ہلکاس اپنا شیئر چینج کرنا سٹارٹ کر دے گی اور یہ دیکھیں اس میں اس نے مطلب لائیٹ سا سائیڈ پہ گی آنا سٹارٹ ہو جائے گا لیکن یہ ابھی پروسس سٹارٹ ہوئے یہ پروسس جو ہے یہ مطلب لمبا ہے لیکن آپ اس کو رکھ کے لائیٹ فلیم پہ اپنے کام کر سکتی ہیں اور ادھر ادھر پھرتے پھرتے آپ جائیں اور جا کے دیکھ لیں یہ دیکھیں اب یہ اس کو رکھے ہوئے تقریبا تقریبا کوئی 50 یا 60 مینٹس ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کو دیکھیں گے اس کی لائیٹ سی شکل جو ہے وہ چینج ہونا شروع جائے اور یہ گولڈن گولڈن سی آپ کو فیل ہوگی ٹھیک ہے تو اب اس نے گھی چھوڑنا مطلب اس کا پروسس گھی چھوڑنے والا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے آپ نے اس کو ہلانا ہے مطلب ہلا کے آپ نے اس کو اپنے کام میں اگر آپ پیزی ہیں تو ہلا کے جا کے آپ اپنے کام کر سکتی ہیں یہ نہیں کرنا کہ بس رکھ دیا اور اس کو بھول گیا پھر یہ نیچے لگ جائے گی اور ساری ضائع ہو جائے گی آپ کو اس کو بناتے بناتے بھی فیل ہوگا کہ یہ نیچے لگ رہی ہے لیکن یہ لگ نہیں رہی ہوگی یہ اس کا گھی نکلنے کا ایک پروسس ہے کہ یہ نیچے سے گولڈن سی ہوگی اوپر آتی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر یہ گولڈن ہونا شروع ہو گیا اور یہ لگ بھی رہا ہے کہ مطلب یہ درمیان میں سے یہ چیک کریں اس سے لگ رہا ہے کہ نیچے لگ رہا لیکن یہ لگ نہیں رہا یہ مطلب برائی اس کی خوشک ہونا شروع ہوگی جو اس میں لسی ہے وہ والی ٹھیک ہے تو یہ جب آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے تو پھر جب اس سٹیج پر پہنچے آپ کی دو گھنٹے میں پہنچے آپ کی تین گھنٹے میں پہنچے پھر آپ نے اس کے پاس کھڑے ہو جانا ہے اور پھر آپ نے اس کو مطلب چمچ کو ذرا ہلاتے رہنا پاس کھڑے ہوگا ٹھیک ہے اس کو پھر یہ اس سٹیج پر آپ نے چھوڑ کے ادھر کہیں نہیں گھومنا جب اس میں اچانک سے ببلز بننے شروع ہو جائیں اور پھوڑا ساگرہ فلیم کو تیز کریں اور پھر یہ فورا مطلب گولڈن ڈارک گولڈن شیئر میں آجائیں گولڈن براؤن شیئر لگنی شروع ہو جائیں تو پھر آپ نے اس کو کہہ کرنے کے آپ اس کو اتار لینا فلیم کو آف کر دینا اس کو اتار لینا اور پھر آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ٹھیک ہے اور مطلب ڈائریکٹ ہی آپ نے اس کو اٹھا کر گرم گرم کسی پلاسٹک یا شیشے کے بال میں نہیں ڈالنا پھر جب یہ تھنڈا ہو جائے پھر آپ اس کو نکار لیں آپ چیک کریں کہ ماشاءاللہ یہ گھی کا کلر کتنا پیار ہے اور جو یہ گھر کا گھی ہوتا ہے یقین کریں یہ دوسرے جو بزاری گھی ہیں یا مکھن وغیرہ ہم بزار سے لیتے ہیں وہ اس کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں آپ چاہے ایک چھوٹا سا ڈبا چھوٹا سا بولی نکال لیں لیکن وہ اگر گھر کا ہے اس کو آپ یوز کریں گی تو اس کی خوشبو اتنی پیاری الگ سی ہوتی ہے اس کے اندر سے جو بالائی ہے وہ جو نکلی ہے وہ بھی میں نے سائیڈ پہ رکھ لیا تو جو مطلب لسی ٹائپ جو جلی آپ کو فیل ہو رہی تھی تو اس کی بھی ایک ریسی بھی بنتی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی اگر یہ آپ کو اچھا لگے تو اس کو آپ لائک کر دیں thank you so much اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا بہت سا